بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظریکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج آٹھ جون دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے منگل کا ناظریکام اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور افغانستان کے اندر ہونے والی نئی تبدیلیاں اور مستقبل کا منظر نامہ افغانستان کے حوالے سے کس طرف جا رہا ہے یہ تمام ایشوز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے ٹیٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدین کو فالو نہیں کر رکھا اسے فالو کر لیں کیونکہ افغانستان سے متعلق بہت سی تصاویر ہیں ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کو یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے پالیسی کی وجہ سے کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہیں بہت سی ویڈیوز ہم نہیں دکھا پاتے اس وجہ سے آپ ہمارے ٹیٹر اکاؤنٹ پر جا کر یہ ویڈیوز اور تصاویر اور خبریں ملاحظہ کر سکتے ہیں پھارا ناصری کام سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر ہے جو ہیوی فائٹنگ ہے جو لڑائی ہے اس حوالے سے اس حوالے سے ناصری کام جو کابل حکومت ہے اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہے یہاں تک کہ برطانیہ کی مشہور نیوز ایجنسی رائٹرز اس نے بھی یہ رپورٹ دی ہے اس نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران افغانستان میں شدید ترین لڑائی جاری ہے جس میں کابل حکومت کے ایک سو پچاس سے زائد فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں جبکہ دھائی سو سے زائد کابل فوجی ہتیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں جبکہ ناصری کام خود کابل حکومت کی جو افیشلز ہیں جو ان کے اہتدار ہیں یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں افغانستان کے چھبیس صوبوں میں شدید ترین لڑائی کو مانیٹر کیا گیا ہے افغانستان کے کل چونتیس صوبے ہیں ان میں سے چھبیس صوبوں کے اندر لڑائی جاری ہے اور اس لڑائی کے دوران پچھلے دس سے بیس گھنٹوں کے دوران کابل حکومت سے تقریباً پندرہ سے بیس بڑے بڑے ڈسٹرک اور عزلہ ان کے کنٹول سے چلے گئے ہیں اور طالبان کی گریفت میں چلے گئے ہیں یہی وجہ ہے ناظری کام کابل حکومت خود تسلیم کر رہی ہے کہ ہیوی فائٹنگ کے اندرے کابل حکومت کے متعدد فوجی اہددار ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد سرنڈر ہو چکے ہیں یہاں تک کہ پولیس چیفے گورنرز اور ڈپٹی گورنر جیسے بڑے بڑے اہددار بھی سرنڈر ہوئے ہیں اس حالے سے ناظری کام جو طالبان کے اوفیشلز ہیں جو طالبان کے ذرائع بلاغ ہیں جن میں کابل حکومت کے خلاف طالبان کے درجمان مسلسل خبریں دے رہی ہیں ان سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس حالے سے ناظری کام جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے صوبہ بدخشان کے اندر ہے بغلان کے اندر کندوز کے اندر ہے غزنی کے اندر ہے فاریاب کے اندر ہے اور دیگر صوبوں میں کابل حکومت کے جو کاروائیے ہیں ان کے دوران کابل حکومت کے ستر سے اسی فوجی حلا کر دیئے ہیں فوجی سرنڈر ہوئے ہیں یہ پچھلے پندرہ سے بیس گھنٹے کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہم آپ کے رکھ رہے ہیں اس حالے سے طالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد لکھتے ہیں ٹیٹر اکاؤنٹ پر کہ کندوز کے اندر ہے تین تیس کابل فوجی سرنڈر ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے بغلان کے اندر بھی متعدد کمانڈو سرنڈر یا حلا کر دیا گئے ہیں اور بھاری مال غنیمت بھی طالبان کو ملے ہے ساسا ناظرکام افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے تیس دنوں کے دوران کابل حکومت کے ساتھ شدید ترین لڑائی ہوگی اور اس لڑائی کے دوران کابل حکومت سے جو باقی ماندہ افغانستان کے علاقے ہیں وہ چھینے جائیں گے اس کے لئے ناظرکام افغان طالبان نے ایک نئی تازہ دم لڑاکہ فوج بھی ریلیس کر دی ہے اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ طالبان کی جو نئی فوج ہے نئے کمانڈوز ہیں نئے مجاہدین ہیں وہ جدید ترین ہتیاروں سے لیس ہیں اور جدید ترین جو ٹریننگ ہے وہ حاصل کر چکے ہیں تربیت حاصل کر چکے ہیں یہ ویڈیو طالبان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں وہاں پر نشر کی ہے تاکہ دشمن کے دل میں روب بیٹھ سکے کہ ہمارے مجاہدین اب بھی تازہ دم ہیں نئی فوج آ رہی ہے کمانڈوز آ رہی ہیں جو قابل حکومت سے علاقے چھینیں گے اور ان کی حکومت کو ختم کر دیں گے اور طالبان کی امارت اسلامیہ کو بحال کریں گے ساتھ ساتھ آسی کام ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے قابل فوجیوں کے لیے اور امریکہ اور نیٹو کے ساتھ دینے والے جو کنٹریکٹر تھے جو ان کے محافظین تھے جو ترجمہ کرنے والے تھے جو ان کے لیے نوکریاں کرنے والے تھے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو بھی لوگ قابل حکومت کے ساتھ مل کر امریکہ کا ساتھ دیتے رہے اگر وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں اگر وہ اپنے کیے ہوئے افعال پر نادم ہو اور آئندہ وہ کام نہ کریں جو ماضی میں کرتے رہے تو طالبان انہیں معافی دیتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہیں گے وہ اپنے ملک سے فرار نہ ہوں پر امن طریقے سے افغانستان کے اندر وہ رہ سکتے ہیں ناظر اکام اس کو طالبان فتح مکہ سے تشبیح دے رہے ہیں کہ جس طرح سے افغان طالبان جس طرح سے صحابہ اکرام کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنوں کو عام معافیاں دی گئی طالبان بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے فتح مکہ کی غزوہ بدر کی یاد تازہ کر رہے ہیں لہٰذا ناظر اکام افغان طالبان کی امارت اسلامیہ اس وقت پورے افغانستان کے اندر چھا چکی ہے کنٹول حاصل کر چکی ہے جبکہ ناظر اکام قابل حکومت بھی طالبان کے خلافے کاروائیوں میں طالبان کے مجاہدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کرتی ہے اس حوالے سے صوبہ پکتیا کے اندر قابل فوج نے باون طالبان مجاہدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن طالبان نے اس کی تردید کی ہے یہ جھوٹی اور من گھڑت خبر ہے جبکہ ناظر اکام امریکہ کے خصوصی مندوب براہ افغانستان ظلم خلیلزاد نے اشرف غنی سے اور افغانستان کے وزیر خارجہ ہنیف اتمر سے اور دیگر اہتداروں سے ملقاتیں کی ہیں اشرف غنی کے ساتھ جو ملقات ہوئی ہنیف اتمر کے ساتھ جو ملقات ہوئی اور اسی طرح سے ترو میڈیا نیٹورک کو جو ظلم خلیلزاد نے انٹرویو دیا اس کے دوران یہی کہا کہ امریکہ فوجیں نکال رہا ہے کمیٹمنٹ کے مطابق ہے لیکن اگر پولٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان میں نہیں ہوتی ہے تو پھر امریکہ اس جنگ کے جو جنگ جاری ہوگی اس کا حصہ بنے گا امریکہ فوجیں نکالنے میں تاخیر کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں ناظر اکام پولٹیکل سیاسی سیٹلمنٹ ہونے ہی رہی ہے کیونکہ طالبان کی جو شرائط ہیں وہ قابل حکومت نہیں مانتی ہے امریکہ نہیں مانتے ہیں اس لئے طالبان اب اقدامی وار شروع کر چکے ہیں جنگ شروع کر چکے ہیں قابل حکومت سے صوبے اور علاقے چھینے جا رہے ہیں جبکہ ناظر اکام ایک اور جو بڑی خبر افغانستان کے حوالے سے سامنے آئی ہے وہ ہے برطانوی افواج کا افغانستان سے انخلہ آپ جانتے ہیں ناظر اکام جو دہشت گٹ بوش تھا اور ان کے اتحادی ٹونی بلیر تھے جو برطانیہ کے وزیر آزم تھے انہوں نے مشترکہ طور پر عراق کے اندر جنگ مسلط کی افغانستان کے اندر جنگ کے یہ حصہ بنے اور برطانیہ شروع سے امریکہ کا اتحادی ہے لیکن اب برطانیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ تک امریکی اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لے گا جس طرح سے امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکال رہا ہے اس حوالے سے ناظر اکام برطانیہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیے ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس سے طویل ترین جنگ میں برطانیہ کے جو ٹیکس پیئرز تھے جنہوں نے ٹیکس ادا کیے ہیں ان کو اکتیس ارب ڈالر سے زائد کا خسارہ برداشت کرنا پڑا ہے یعنی ان بیس سالوں کے اندر برطانیہ نے اس جنگ کے اندر اکتیس سے بتیس ارب ڈالر خرچ کیے ہیں لیکن یہ چھوٹا دعوی ہے اکتیس سے بتیس ارب ڈالر خرچ نہیں کیے بلکہ یہ جو اس جنگ کے اندر برطانیہ کا جو خسارہ ہے وہ کئی سو ارب ڈالر کا ہے سو ارب ڈالر بھی نہیں بلکہ اس سے بھی سیادہ خسارہ ہے کیونکہ ناظر اکام اس بیس سالہ جنگ کے اندر امریکہ نے جو عالمی سطح پر جو جو فگرز مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ دو ٹریلین ڈالر کا خسارہ ہوا ہے لیکن ناظر اکام جو صحیح معنوں میں تحقیق کرنے والے محققین ہیں ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تین سے پانچ ارب ڈالر کے درمیان خسارہ برداشت کرنا پڑا ہے امریکہ اور نیٹو کو ظاہر سی بات ہے اس میں اگر تیس تیس ارب ڈالر کو تقسیم کیا جائے تو شاید اتنی بڑی رقم نہیں بنتی ہے جتنی کہ برطانیہ کے ڈیفینس منسٹر نے دعویٰ کیا ہے جبکہ ناظر اکام ایک اور ڈیویلیمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کے وزیر آزم بوس جانسن نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو فون کیا ہے افغانستان سے برطانوی افواج کے انخلاع کے حوالے سے مدد مانگی ہے اور تعاون کی درخواست کی ہے کہ ہمارے جو مفادات ہیں ان کو پاکستان پرٹیکٹ کرے ہماری فوجوں کو پرامن طریقے سے نکالنے کے لیے تعاون کرے لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان ہی اس کھیل کا وہ مرکزی کھلاری ہے جس نے امریکہ کو نیٹو کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا طالبان کے ساتھ مل کر جس طرح سے سوویت یونین کو شکست دی پاکستان نے مجاہدین کے ساتھ مل کر اسی طرح سے امریکہ ہی کے ہتیاروں کے ذریعے سے امریکہ ہی کی فوج کے ذریعے سے شکست سے دو چار کیے ہیں یہ پاکستان کے جو سابق فوجی جنرل تھے ان کا بھی یہ بیان مشہور ہے جنرل حمید گل کا کہ تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ امریکہ کو پاکستان نے امریکہ ہی کے تعاون سے شکست سے دو چار کیا تھا تو یہ بڑی ڈیویلیمنٹ ہے جبکہ ناظریکہ کام جو ایک اور خبر ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے وہ ہے ناظریکہ کام کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے نئی موومنٹ ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کا مجوہد باجوا پاکستان کے جو دیگر اوفیشلز ہیں ان سے امریکہ اور نیٹو کی مسلسل ملقاتیں ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں رابطیں ہو رہی ہیں فون پر باتچی چاری ہے پاکستان سے تعاون کی درخواست نہ صرف برطانیہ کر رہا ہے بلکہ دیگر ممالک بھی کر رہے ہیں تاکہ جو امریکی افواج کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اس میں پاکستان تعاون کر سکے لیکن ناظریکہ کام حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پریشن ڈالے ہوئے ہیں کہ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالا جائے کیونکہ پاکستان اب مزید ہے امریکہ یا دیگر جو فوجیں ہیں ان کو زمانت نہیں دے سکتا ہے کہ افغان طالبان ان پر حملہ نہیں کریں گے جبکہ ناظریکہ کام خبریں ہیں کہ پاکستان کے افغان طالبان سے بھی رابطے ہیں اور پاکستان افغان طالبان کو انوائٹ کر سکتا ہے اسلام آباد کی اندر تاکہ جو پولٹیکل مستقبل کی فیوچر کی جو سیچویشن ہے اس کا جائے ساریہ جا سکے اور جو استمبول سمیٹ ہے یا جو امریکی افواج کے بعد کی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کے جا سکے جبکہ ناظریکہ کام خبریں ہمارے پاس یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی فورسز کمنام ہیروز جو کابل حکومت کے اتحادی ہیں جیسا کہ بھارت ہے ان کی جانب سے جو پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کو روکنے کے لیے اپریشن کر رہے ہیں اور اسی طرح سے دہشتگردوں کا صفایہ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر متعدد جو کارندے ہیں دہشتگرد ہیں بی ایل اے کے ٹی ٹی پی کے جن کو بھارت سپورٹ کرتا ہے شرف غانی کی کٹپتی انتظامیہ سپورٹ کرتا ہے ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جو پاکستان پر دہشتگردانہ کاربائیوں کی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے تو یہ اپریشن پاکستان کبھی جاری ہے پاک افغان بورڈر پر جو پاکستان کی ملٹری کی موومنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے وہاں پر حالات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور کرفیو کا ایک طرح سے محول ہے اور یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ افغان جنگ پاکستان کی طرف نہ آسکے خانہ جنگی کی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کو متاثر کرنے کے لیے اس کے لیے پاکستان کی ملٹری موومنٹ پاک افغان بورڈر پر بڑھتی جا رہی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ڈیوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ